اسلام علیکم قائز کے حال چال ہے ٹک ٹاکیں خریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے جی جس نے نہیں کیا وہ جلدی جلدی کر لیں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے بندہ ٹک ٹاک پہ فیمس ہوتا ہے اور یہ والی جگہ جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے چاہید میری بہت زیادہ ویڈیو دیکھی ہوں گی اس جگہ پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اکثر کوئی اسی لوکیشن لیتا ہوں جہاں سے لائٹ جو انا سامنے سے اچھی آتی ہو تو یہ چیزیں جو انا بہت میں نے دیتی ہیں کہ یار بیکگرونڈ بے آپ نے کون سی جو انا پلے سیلیکٹ کرنا ہے کہ جہاں سے آپ کی سن لائٹ آپ کے سامنے آرہے ہو تو ویڈیو کی کویلیٹی جو انا وہ اچھی آئی سو گائز میں کیسے فیمس ہوا مجھے تو یہ بھی نہیں علم تھا کہ یہ لائک کیا ہوتے ہیں اور فالورز کیا ہوتے ہیں تو میں تو جسٹ ایک لڑکوں کو دیکھتا تھا کہ یار یہ ٹک ٹک بناتے ہیں تو انہوں نے مجھے پتایا کہ یہ پہلے میوزیک ایلی ہوتا تھا تو یہ اب میوزیک ایلی ہوئی انہوں نے ٹک ٹک اس کا ایپ کا نام رکھ دیا ہوئے تو میں نے ان کو مشورے دینے کہ یار یہ آپ نے ویڈیو میں یہ گلتی کی ہے یہ گلتی کی ہے یہ نیچرل ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ گاڈ گفٹی کسی کو اللہ تعالیٰ نے وائس دیا ہے وہ سنگنگ کرتا ہے ناتے بہت پیاری پڑتا ہے گانے وغیرہ گاتے ہیں اپنی وائس اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے تو کسی کو کوئی اور ٹائلینٹ دیا ہوتا ہے ہر بندے کو کسی نہ کسی ٹائلینٹ سے جو اینا اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز ہے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ہونر ہوتا ہے تو میں بچمن سے ہی کافی شرارتی تھا تو میرا فیوریر سبجیکٹ سائنس ہے تو میں شروع سے ہی جو اینا وہ یاربے وغیرہ یا کچھ بھی نا کرتا رہتا تھا تو جب میں نے ساروں کو ٹیپس دینے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہو تو وہ اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ جب انہوں نے میرا دیکھا کہ میں نے داڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو ان کا کہنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ مولوی صاحب توانوں کی پتا ہو لے تو بات پتا کیا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا تیاربہ بڑا ہوتا ہے تیاربہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ وقت جو جو جوانی والا ہوتا ہے بچپن کا وہ وقت انہوں نے وہ گزار لیا ہوتا ہے تو خیر ہم اتنے بوڑے تو نہیں ہیں لیکن جتنا بھی وقت گزار رہا ہے لیکن زیادی سی بات ہے بچپن سے لے کے آپ تاک جانے کی ایکسپیرینس بچوں سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو جب میں نے ان کو ٹیپس دینے کہ آپ ایسے نہیں ایسے ویڈیو بنایا کریں تو بار بار انہوں نے یہی تانہ دینا کہ مولوی صاحب تو انہوں کی پتا ہوگا تو ایک دن میں نے ایسے ہی ان لڑکوں میں کہہ دیا کہ جس دن میں نے بنانے شروع کر دینا تو میں نے پورے پاکستان کو ہلا دینا تو وہ ہسنا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ چلے بنائیں پتا چل جائے گا تو میں ویسے میں نے بول تو دیا لیکن ایک دن میں نے ایسی ایپ کر لی انسٹال پہلے لوگوں کو دیکھتا تھا لوگوں کو دیکھتا گیا اور آج اتنے جو ٹک ٹاکر ہیں جو مجھ سے بڑے زیادہ پرانے ہیں میں ان کو دیکھتا تھا پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ فیموس لوگ ہیں یہ بڑے بڑے ٹائلنٹیڈ ہیں تو ہم نے ان تک کیسے پہنچنا ہے ہم تو نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں تو میں نے ایسے ایسے فن ایک دو ویڈیو بنائیں لیکن مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یار مجھے اتنا رسپانس ملے گا تو کیا ہوا کہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوگی تو مجھے کچھ لڑکوں نے میری شاپ پر آگر بولا کہ بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھیا کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ وائرل ہونا کیا ہوتا ہے یہ لائک کیا ہوتے ہیں یہ فالورز کیا ہوتے ہیں تو جب کافی لوگوں نے مجھے آ کے یہ بولا کہ بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھیا ہے میں کہ یار ان تک کیسے پہنچی میں نے نیکسٹ ویڈیو ایک اور بنائی مزید اچھی بنانے کی کوشش کی اس ویڈیو پہ میری دوسری ویڈیو پہ میرے وان پوائنٹ ٹو ملین فالورز ہوئے سوری ویو ہوئے تو ایک لاکھ قریب لائک ہوئے تو پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یار یہ کے کیا ہوتا ہے یہ وان کے ٹو کے یہ کیا ہوتا ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ ہزار میں گنتی ہوتی ہے ان کی کہ یہ کی ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ جب میری ویڈیو وان پوائنٹ ٹو ویو پہ آئی ویڈیو رموو ہوگی ٹک ٹاک میں رموو انہوں نے کر دی تو بعد میں ہر بندے نے دیکھی ویڈیو وہ میرے پاس کافی لوگ شاہ پہ آئی کہ یار ہم آپ کی ویڈیو دیکھی بڑی کمال کی بنائی تو اسی طرح جیسے جیسے عوام نے مجھے بولا کہ یار بڑی کمال کی ویڈیو بنائی ہوئی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے مزید کچھ نیا لے کے آنے کی کوشش کی کہ میں ہر بار کچھ نہ کچھ نیا لے کے ہوں تو میرا یہ ویڈیو یہ ویڈیو بنائے کا مقصد پیدا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے بہت نام کمالیا یار بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی بہت عزت دی بہت نمازہ عزت سے تو میں چاہتا ہوں کہ جو بندے بڑی سالوں سے محنت کر رہے ہیں دن راتے انہوں نے ایک لگائی ہوئی ہے اگر تو ان میں ٹائلنٹ ہیں تو وہ ضرور ایک نیک دن کامیاب ہوں گے تو جس بندے کا ٹائلنٹ نہیں ہے تو وہ فضول میں اپنا ایک وقت ضائع کرے گا تو ٹائلنٹڈ بندہ ہی اوپر آتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ٹائلنٹ کی قدر نہیں ہے یہاں دوسری چیزوں کو پرموڑ کرتے ہیں لیکن ٹائلنٹ والے بندوں کو پرموڑ نہیں کرتے تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کیسے آپ فیموس ہو سکتے ہیں آپ کو یہ میں ٹپس آپ سے شیئر کرتا ہوں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ نئی ویڈیو بنائیں نئی سے نئی چیز پیش کریں آپ تو میں نے کیا کیا ہر بار نئی چیز وہ والی چیز جو کبھی کسی نے دیکھی نہ ہو تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں بھی اس کی کاپی کر کے ایسے بناتا ہوں دیکھیں آپ کسی کو فالو نہ کریں کہ فلاں بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں بھی ویسے بناوں گا آپ اپنا ایڈیا لے کے آئیں اپنے کونٹینٹ لے کے آئیں اپنے دماغ سے کچھ نیا دکھانا ہے تو ایک اور چیز لوگ کہتے ہیں کون فریز ہو گیا ہمیں ویڈیو نہیں آتے آپ کو کیسے ویڈیو آجاتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ اپنی شکل شیشے میں دیکھیں گے وہ آپ کو بڑی پیاری لگے گی کچھ کالا ہبشی بھی وہ بھی اپنی تصویر دیکھے گا نا شیشے میں وہ کہے گا کہ یار کیا باد ہے شہزادہ ہی لگ رہے ہیں تو باد یہ ہے کہ مزا تب ہے اگر کسی اور کو اچھی لگے ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے ویڈیو بنائی ہے یار بہت کمال ہو گیا یار میں نے بڑی کمالگی بنائی ہے وہ آپ کا دل تو تسلیم کرے گا وہی شیشے والی بات اپنی شکل شیشے میں دیکھیں گے وہ بڑی کمالگی لگے گی دیکھیں وائرل تب ہوگی جب کسی کو پسند آئے گی پسند کیسے آئے گی جب تک آپ نئی چیز نہیں بنائیں گے جو آر ریڈی لوگوں نے ایک چیز دیکھ لی ہو وہ آپ کپی کر کے بنائیں گے تو وہ کیسے مزا آئے گا ان کو دیکھیں گے سکپ کریں گے تو کچھ الگ کریں گے تو ان کو مزا آئے گا اور کچھ لوگ جو چیزیں دیکھیں ہوتی ہیں لیکن یہ وہ ان کی وائس پہ نہیں بناتے وہ اپنی سونڈ بناتے ہیں لیکن سٹوری ان کی ہوتی ہے لیکن وہ اپنا سونڈ بناتے ہیں اپنے انداز میں بناتے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے وہ بھی وائرل ہوتی ہے تو آپ لوگ جن کا اکونڈ فریز بھی ہو جاتا ہے وہ اپنا کونٹنٹ بنایا کریں اپنی اوریجنل ویڈیو بنایا کریں جس سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی تو آپ کو رسپونس ملے گا تو یہ جب کسی کے سونڈ پہ بنائی جانا بنائی جانا یا یہ فلان کا سونڈ ہے اس کا سونڈ یوز کرنا تو اس طرح جو ہے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے یہ میرا ایکسپیرینس ہے تو جیسا ہی آپ جانتے ہیں اگر میرے آج سیون پوائنٹ فور ملین فالورز ہیں تو وہ اسی طرح ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی آئیڈیا دماغ میں ہوتا ہیں کچھ نہ کچھ ہم نیاں لے کے آتے ہیں جیسے ہم شاہ پر بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی کسٹمر آگیا یا اس نے کوئی فنی بات کر دیا ہے تو اس بات کی بنا پر ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈیا مل گیا ہے تو ہم نے اس آئیڈیا سے کوئی نہ کوئی سٹوری بنا دیا ہے تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ نئی چیز بنایا کریں بے شک بول کر ہی بنا دیا کریں تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور رسپانس ملے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں لائک نہیں آرہے لائک نہیں آرہے ویوز نہیں آرہے ویوز نہیں آرہے تو ویوز کیسے آئیں گے دیکھیں سیون پوائنٹ فور ملین اگر میرے فالورز ہیں تو میری ہر ویڈیو پر سیون پوائنٹ فور ملین لائک کیوں نہیں ہیں جب تک میں اچھی ویڈیو نہیں بناوں گا تب تک مجھے لائک نہیں ملیں گے تو جب میں نے بھونگیاں مارنیاں تو مجھے کیسے لائک ملیں گے اچھی چیز کو لوگ شیئر کریں گے کافی زیادہ جتنی زیادہ وہ شیئر ہوگی جتنی زیادہ آپ کی ویڈیو بائرل ہوگی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کس کس کے کونٹ میں کیا کیا مسئلہ ہے آپ مجھے جب کمنٹس کریں گے میں سب کی کمنٹس بڑھوں گا تو میرے پاس اپشن ہوں گے میں ان کمنٹس بڑھنے کے بعد ان کے سوالوں کا جو ہے میں آپ کو جواب دوں گا اور انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنی اور آپ لوگوں نے محنت کرتے رہنا ہے تو محنت کا پھل جو ہے نا ہمیشہ ملتا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کہ یار ہمیں ویوز نہیں ہارے ویوز نہیں ہارے آپ محنت کرتے رہیں ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ محنت کا پھال ضرور ملتا ہے تو آپ جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری اگلے آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں آپ مجھے کمنٹس میں اپنے سوال کریں میں ان سوالوں کا جواب آپ کو اگلے ویلوگ میں ضرور پوش کروں گا تینکیو اپنا خیار رکھئے گا لویو آر